بیرن ملک تعلیم کی خواہش میں تفرات کے لیے بڑی خوش خبری آگئی کینیڈا کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گیر ملکی طلبہ کے لیے سٹورنٹ ویزا پروگرام کو ٹرسٹڈ انسٹیٹویشن فریمورک کے ساتھ جدید بنایا جائے گا تفصیلات کے مطابق امیگریشن، ریفیوجز اور سٹیزنشپ کینیڈا دوہزار چوبیس تک ایک نے ٹرسٹڈ انسٹیٹویشن فریمورک کو لاغو کرنے کے منصوبہ پر ساتھ تیزی سے کام کر رہا ہے یہ نیا موڈل آئی آر سی سی کے انٹرنیشنل سٹورنٹ پروگرام کو جدید بنانے کے لیے ایک وسیح حکمت عملی کا حصہ ہے گیر ملکی خبر ساندارے کی ریپورٹ کے مطابق اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کینیڈا میں سال دوہزار چوبیس سے شروع ہونے والے تعلیمی اداروں کے لیے نیا سٹرکچر قائم کیا جائے گا جہاں تلباقوں میں اس پانی کرنے والے ادارے کو قابل اعتماد اداروں کے طور پر مقرر کیا جائے گا کینیڈین حکومت کے اس اقدام سے قابل اعتماد اداروں کے درخواست ہندگان کی ویزا پروسیسنگ میں تیزی آئے کہ یہ اقدام کینیڈین امیگریشن کے انٹرنیشنل سٹورنٹ پروگرام کو جدید بنانے کی ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے واضح رہے کہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے تلباقوں کینیڈا کے مطالعاتی اجازت نامی کے لئے درخواست دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں قیام کے دوران سٹورنٹ ویزا کے طور پر کام کرتا ہے اگر آپ کا کورس یا پروگرام چھے ماہ یا اس سے کم ہے تو آپ کو کینیڈا کے مطالعاتی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بہرحال کینیڈا آنے سے پہلے اجازت کے لئے درخواست دینا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے بسورت دیگر اگر آپ کسی دوسرے پروگرام میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو ویزا آفیس کے ذریعہ سٹڈی پرمٹ کے لئے درخواست دینے کے لئے کرنڈا چھوڑنا پڑے گا